بیٹھ رہا ہے کھا رہا ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اس پرکار کے اور یہاں اتھی پچھڑی چاہتی سے جڑے بھی ایک بالکہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے ایوڈھا کا یہ ماملہ ہے جس میں ایوڈھا میں موین خان جو سماجوالی پارٹی کا نیتا ہے ایوڈھا کے سانسد کی تیم کا سدس سے ہے بارہ ورسے ایک نابالک بچی کے ساتھ دوسکرم کا کرتے میں سامل پایا گیا ابھی تک سماجوالی پارٹی نے اس کے خلاف کروئی نہیں کی ہے میں یہ نہیں سوچ پا رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے اب کیا یہ کوئی سماجوالی پارٹی نہ بولے آپ کا ایکٹیو میمبر ہے آپ کے سانسد کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کھا رہا ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اس پرکار کے اور یہاں اتھی پچھڑی چاہتی سے جڑے ہوئے ایک بالکہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے اور اس پرکار کی گھٹیا حرکت میں وہ لپتا ہے لیکن تب بھی اس کو ہلکے پنسے اڑانے کا کام ہوتا ہے یعنی ہلکے پنسے لینے کا کام ہوتا ہے یہ گھٹنا ہے کیا دکھاتے ہیں کل ہی ہردوئی میں ایک دربھاگے پھر گھٹنا گھٹی تھوئی اور ہردوئی میں گھٹنا میں بھی بیرے اور پھر بیریندر یادو یہ سماجوادی پارٹی کا پور جلہ دھیکس ہے آپ دیکھو کس پرکار کے بیکتی کو آپ جلہ دھیکس بنا رہے ہیں اس پہ IPC اور CRPC کی کوئی ایسی دھارہ نہیں جو نے اس پہ لگی ہو 28 ایسے ماملے ہیں اور ایسے نہیں کہ یہ ماملے 17 سے 24 کے بیچ کے ہوں اس پہ پہلا اپراد ترج ہوا تھا 89 میں دوسرا ہے 91 میں تیسرا 91 میں چوتھا 99 میں پانچوا 92 میں چھٹا 90 میں پھر 93 میں پھر 92 پھر اس سے پہلے 98 اس سے پہلے 90 اس کے بعد 96 96 2006 2008 2013 2013 میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی 2007 2009 2008 2015 2015 میں بھی آپ کی سرکار تھی 2016 میں 2016 میں 302 میں بھی یہ بیکتی لپ ترہا ہے 302 کی بھی گھٹا میں سامل نہا ہے 388 کی گھٹا میں بھی یہ بیکتی لپ ترہا ہے اسی پرکار سے 2016 میں 302 کی معاملے میں بیکتی لپ ترہا ہے 2002 میں یوپی گنڈا ادھینیم کے انترگت اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ایسے ہی اس کے خلاف پھر 2002 میں بھی اس کے خلاف گنڈا ایٹھ کے انترگت کاروائی ہوئی ہے 2017 میں یوپی گنڈا ایٹھ کے انترگت اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور پھر 2017 میں بھی اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے 28 اس پرکار کے معاملوں میں بیکٹی لپت ہے سماج وادی پارٹی کا پور جلا دھیت سہے کل ایک ادھی وقتہ کی ہتیا سریعام اس کے دورہ کروائی گئی ہے اور اس پرکار کے اپرادیوں کو آپ کہتے ہیں صاحب گولی مار رہے ہیں کیا مالا پہنائیں گے کیا مجھے اثر ہوتا ہے اب اس پرکار کا تو یہ تاجہ ادھارن ہے اس سماج کے لئے سب سے بڑے کلنک ہے اس سماج کا کور ہے اور اور اس کور کو جب تک ہٹائیں گے نہیں تب تک اتر بردیش کی سکتی کو ٹھیک کرنے میں کتنائی ہوگے